اس جلسے سے خطاب بھی کر رہے ہیں اور قبول چلیں کہ سکھر میں پاکستان تحریک انصافی پاوشو کرنے جا رہی ہے اور عمران خان یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو کہاں پر موجود بھی ہیں کچھ ہی دیر بعد اب عمران خان اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے سکھر سے آپ کو بناظر ہم دکھا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جانے والا سکھر پاکستان تحریک انصاف اس اپنے ہاں پر پاوشو کرنے والی ہے اور عمران خان اب سے کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور کھیلاریوں سے خطاب بھی کریں گے دن بھر انتظار کے بعد یہ گھڑی آئی ہے عمران خان یہاں پر اس وقت کھیلاریوں کے بیچ میں موجود ہیں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی لیگے قیادت نے بھی خطاب کیا ان کی جائم سے سکھر کی عوام کا شکریہ انہوں نے آراد کیا اور شیف رشید صاحب نے بھی یہاں خطاب کیا اب سے کچھ دیر میں عمران خان ڈائیسور پہنچیں گے اور زارے خیال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناہ بدو یا ترستانی میں آج سکھر کے پاکستانیوں میں آج آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو خراج اور تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی گرمی کے باوجود اتنی زیادہ تعداد میں آپ آج یہاں آئے اور ہماری آپ نے عزت افضائی کی آج آپ نے ہمیں ویلکم کیا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اتنے بڑے جیبن ساگر میں وہ نے پاکستان دیا بولتا 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 میں آج پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اب سے دور شروع ہونے والا ہے یہ جو پاکستان کا نیا دور شروع ہونے والا ہے میں صرف آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے اللہ نے قرآن میں جب کہا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اس کو اس قرآن کی آیت کو سندھ کے لوگوں آپ خاص طور پر غور سے سنیں کیونکہ سندھ کے جو حالات ہیں میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ میں اکیس سال پہلے اکیس سال پہلے جب میں سیاست سندھ میں شروع کی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے حالات اکیس سال پہلے بہتر تھے زیادہ برے حالات ہیں آپ کے یعنی دنیا آگے جا رہی ہے اور سندھ کے لوگ سندھ کی عوام پیچھے رہ گئی ہے تو اس لیے یہ جو اب آگے دور آنے والا ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنیرہ دور اس ملک کے سامنے آرہا ہے تو سندھ کے لوگوں آپ سے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ نے اس دور میں یہ جو وقت کے فیراؤں ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا جو پیسہ آپ پہ خرچ کرنا چاہیے تھا آپ کی تعلیم پہ ہسپتالوں پہ آپ کو صاف پینے کا پانی دینے کے لیے عدالتوں میں آپ کو انصاف دینے کے لیے تھانوں کے اندر آپ کو تحفظ دینے کے لیے